درشکو کو رمن راول کا نمسکار دینا شروع کیا اور کہیں کہیں پر پھر سے تعلابندی کرنی پڑی کہیں پر ابھی کھلی ہوئی بھی ہے ایسے میں مشکل بہت پیش آ رہی ہے شاشن پرشاشن کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بھی دراصل تعلابندی رکھتے ہیں تو لوگوں کی کامدندے پروائیت ہوتے ہیں روجنداری والے پریشان ہوتے ہیں سٹریٹ وینڈر پریشان ہوتا ہے ادھیوپتی بھی پریشان ہوتا ہے اور اگر تعلابندی نہیں رکھتے ہیں تو لوگ باجار میں امر پڑتے ہیں ایک دوسرے کے سمپرک میں آتے ہیں اور سنکرمنٹ پھر سے بڑھنے لگتا ہے بہت وکٹ اس ستھی ہے پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ شاید ایک آدھ مہا میں اس پر نیاندرن پا لیا جائے گا اور ایک مہا کی تعلابندی برداشت کی جا سکتی ہے اب دراصل یہ اس طرح سے ہو گئے آئے کہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے کرونا نہ نگلتے بن رہا ہے نہ ہگلتے بن رہا ہے بڑا دشکر عجیب ہے کہ کریں تو کیا سارا کی سارا دارومدار سرکار کے بھروسے سواست محکمہ کے بھروسے پرشاسن کے بھروسے نہیں چھوڑا جا سکتا انتظر آپ ہم سب کی جواب داری اور جمع داری ہیں کہ کیسے اس سے پیش آئیں دیکھیں جب تعلابندی لمبی چلی اور دیش بھر میں مانگ اٹھی کہ لوگوں کو جن ان کے روجگار جا رہے ہیں ان کو ویتن پورا نہیں مل رہا ہے کہیں پر ویتن بھی نہیں دیا جا رہا ہے صرف شاشکی سیوکوں کی بات اگر ہم کریں تو انہیں پورا ویتن بھتے مل رہے ہیں اس کے علاوہ بہت نیونتم لوگ ایسے ہوں گے جو سیوہ میں ہیں اور انہیں پورا ویتن مل رہا ہے لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہے کئی کروڑ لوگ بے روجگار ہو گئے ہیں جس میں سنگٹھیت اور اسنگٹھیت کشیتر کے مزدور بھی ہیں آخر کار کب تک لوگوں کو گھروں میں کیت کیا جائے کب تک گھروں میں بند رکھا جائے اس بیچ میں سرکار نے 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج بھی گھوشیت کیا جس میں بڑا حصہ یہ تھا کہ لوگوں کو جرورت منگ لوگوں کو ویہاپاریوں کو ادیوگ پتیوں کو بینک سے کرج مل سکے گا جو پہلے سے بینک کے خاتے دار ہیں اور جن کی بینک لیمٹ ہے وہ لیمٹ بڑھا دی جائے گی 30% لیمٹ بڑھانے کا تائی کیا تھا یعنی 10 لاکھ اگر کسی کی لیمٹ ہے تو اس کو 13 لاکھ روپے بینک دینے کو تیار ہے اور اس بڑے وے لیمٹ پر کیول 7.5% بیاج لیا جانا ہے بہت کم بیاج در ہے یہ بینکوں کی ویہاوسک در 11-12% کے قریب ہوتی ہے تو اس طرح سے ریایت دی گئی تھی لیکن بینک اب ویہاپاریوں کو سمپر کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی لیمٹ بڑھا دی ہے لیکن ویہاپاری ادیوگ پتی اس لیمٹ کا کرے کیا کیونکہ گرہاک نہیں آ رہا ہے مال کارخانوں میں بن نہیں رہا ہے اتپادن ہو نہیں رہا ہے مانگ اور آپورتی کا گھنید بری طرح سے گھڑ بڑھایا ہوا ہے حالانکہ دیش میں ایسے لوگ بھی ہیں ویپکشی راجنے تک دل سہید جو یہ مانگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نگت پیسہ دے دیے جائے ویہاوسکہ جانتے ہیں اس کے بہجود اس طرح کی مانگ کر رہے ہیں یہ ویہوارک نہیں ہے نگت پیسے دینے کا مطلب ہے کہ سرکار ریزرو بینک نوٹ چھاپے اور نوٹ چھاپنے کا مطلب ہے کہ روپے کی قرآن شکتی کم ہو جائے گی اور روپے کی قرآن شکتی کم ہو جائے گی تو مہنگائی بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی تو اس کا بھار انتتہ جنتہ پر آئے گا اس وقت بھی سرکار کو کوسا جائے گا تو اس کا آخرکار کیا ندان اور کیا اوپائے تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ تالہ بندی تو اب لمبے سمیں تک نہیں کھیچی جا سکتی بہتر یہ ہے کہ تالہ بندی میں حالات کے مدے نجر دیرے دیرے چھوٹ دی جائے لوگ اپنے کام دھندوں پر نکلیں کاروبار کریں سٹریٹ وینڈروں کو بھی اجازت دی جائے چھوٹے سے چھوٹے کاروباری کو بھی اجازت دی جائے اور لوگوں کو یہ احتیاط برتنے کی سیکھ اور نصیحت بھی دی جائے اور لوگ بھی اس طرح کی باتوں کا دھیان رکھیں کہ وہ جتنا کم ایک دوسرے کے سمپرک میں آئیں گے اتنا ہی سرکشت رہیں گے اتنا ہی کام دندے چل پائیں گے اور اتنا ہی ہم ارث ویوستہ کو تھوڑا سا سہرہ دے پائیں گے مجبوطی دے پائیں گے اور اس دش چکر سے اُبر پائیں گے اگر سمجھداری دھیری احتیاط نہیں بڑھتا گیا تو مان کر چلیے کہ آنے والا سمیں بہت سنکٹ کا ہوگا بہت بہت مشکلوں کا ہوگا اس سے کوئی اتنی آسانی سے پھر نپٹ نہیں پائے گا ابھی جتنی استثیتی وکٹ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وکٹ ہو جائے گی دھنیوات